برعالمین الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم حضرات صیرتِ صحابہ کی اس خصوصی نششت میں آپ سب کا استقبال ہے آج میں ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر حاضر ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کے لئے نیا نہیں ہے خطبات میں دروس میں احادیث کو روایت کرنے میں بار بار آپ کا ذکر اور آپ کا نام سننے کو ملتا ہے قبیلِ حزیل سے آپ تعلق رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل الہزلی آپ کو کہا جاتا ہے اور آپ کی کنیت ہے ابو عبدالرحمن اور یہ کنیت آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے عرب میں یہ بہت رواج ہے اسلامی کلچر میں کنیت کا بڑا رواج ہے ہمارے پاس ادھر علاقے میں کنیت کا رواج نہیں کنیت کا مطلب کیا ہے جو بھی اولاد پیدا ہوتی اولاد کی طرف نزبت کر کے نام رکھتے ہیں مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے اس کا بیٹا پیدا ہوا خالد نام رکھے تو کہتے ہیں ابو عبداللہ ابو خالد کہتے ہیں عبداللہ نام ہے ابو خالد ابو خالد کا مطلب کیا ہے خالد کے ابو تو خالد کے ابو یا خالد کی امی ہے تو ام خالد خالد اس طرح رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیت کب دی تھی ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی یہ ان کی خصوصیت تھی اسی لیے شادی ہونے کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے لڑکے کا نام رکھا عبدالرحمن تو ابن مسعود کو کہتے ہیں ابو عبدالرحمن یعنی عبدالرحمن کے ابو دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی مکہ میں جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے سرط نگار نے یہاں تک لکھا ہے مکہ میں مسلمان ہونے والوں میں ان کا نمبر چھٹا نمبر آتا ہے اتنا شروع شروع میں مسلمان ہوئے ہیں یہ بعض سرط نگار یہ بھی لکھے ہیں کہ بائیس نمبر ہے ان کا بہرحال جو بھی ہو کہ سابقین اولین اللہ کے نبی جب دین کی دعوت دینے لگے تو شروع شروع میں مسلمان ہو گئے کہتے ہیں خود کے اسلام لانے سے پہلے یہ عقبہ بن عبی معید کی بکریاں چرا رہے تھے عقبہ بن عبی معید یہ مکہ کے کافروں کا ایک سردار ہے اس کی بکریاں یہ چرا رہے تھے ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دونوں ان کے پاس آئے یہ بکریاں چرا رہے تھے عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آجی تمہارے پاس دودھ دینے والی بکری ہے کیا ہمیں دودھ دینے والی بکری چاہیے ہم دودھ پینا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں دے نہیں سکتا دودھ پینے والی بکری آپ کو میں دے نہیں سکتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی نہیں ہے جس کا تھن سوک چکا ہو وہی بکری تو دے دو کہا کہ ہاں اس بکری کے طرف اشارہ کیے جو دودھ دیتی نہیں تھی اس کا تھن سوک چکا تھا اللہ کی نبی اس بکری کے پاس گئے اور اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرے ہاتھ کیا پھیرنا تھا اس کا تھن دودھ جاری ہو گیا تھن سے اللہ کی نبی سیر ہو کے دودھ پیئے ابو بکر صدیق سیر ہو کے دودھ پیئے دونوں دودھ پینے کے باوجود بھی دودھ جاری تھا پیارے نبی نے فرمایا تھم جا رک جا دودھ رک گیا اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود دیکھے غیر معمولی واقعہ بہت متاثر ہوئے آخر یہ کون شخصیت ہے ان کے ہاتھ لگانے سے دودھ جاری ہو گیا تھن سوکا ہوا تھن لباد لب بھر گیا ان کے ذہن میں جستجو شروع ہوئی اور یہی جستجو ان کو نبی کے قریب پہنچائی نبی سے ملاقات کیے اور پیارے نبی اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہو گئے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی شخصیت ہے جو قرآن کو بلند آواز سے پڑے نبی کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے قرآن کو مکی میں بلند آواز پڑھنے لگے حالانکہ صحابہ شروع شروع میں اسلام ابھی شروع ہوا تھا چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے چھپ چھپ کے آہستہ سے قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ نے ان کو مشورہ بھی دیا ہے عبداللہ تم اتنی اونچے آواز سے قرآن مت پڑھو آزمائش وں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ سننے نہیں کہا بلند آواز سے پڑھوں گا قرآن کو ایک مرتبہ ہو قابط اللہ میں جا کے سور رحمان کو بلند آواز سے پڑھنے لگے مشرقین ان پہ ٹوٹ پڑے اور خوب پٹائی کیے اس کے باوجود اور رکے نہیں قرآن کو بلند آواز سے ہی پڑھتے رہے سور رحمان پڑھتے رہے دو ہجرتیں انہوں نے کی مکہ میں پہلی ہجرت صحابہ حبشا کی طرف کیے تھے ہجرت حبشا بھی یہ کیے دوسری ہجرت صحابہ مدینہ کی طرف کیے تھے اور ہجرت مدینہ بھی یہ کی دونوں ہجرتوں کو کرنے کا شرف اور اس کی فضلت ان کو حاصل ہے اور ان کے حق میں یہ عزت بھی حاصل ہے یہ عزاز یہ اکرام بھی حاصل ہے کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے انہوں نے جدا کیا تھا سن دو ہجری میں جو جنگ ہوئی اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ اور فیصلہ کن جنگ اس جنگ میں ابو جہل مشرقوں کا سردار تھا اور معاذ اور معویز یہ دو چھوٹے چھوٹے ننے بچے کسی کے عمر گیارہ کسی کے عمر بارہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دل میں اتنا جذبہ انہوں نے کہا چچا جان حضرت عبد الرحمان بن عوف سے انہوں نے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ ابو جہل ہماری نبی کو گالی دیتا ہے مجھے بتا ہمیں بتا وہ کون ہے عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ وہی گھوڑے تلوار لے کے اور ابو جہل کو اس کے گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو گئے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹا ہوا تھا اونٹ سے اسے گرانے میں کامیاب ہو گئے جیسے گرائے زخمی کر دیئے چھوٹے چھوٹے بچے یہ اس کے لئے بڑے شرم کی بات تھی ابو جہل کو اتنا بڑا سردار مشرقوں کا جی اس کو چھوٹے چھوٹے بچے گرا دیئے جیسے گرا دیئے آخری سانسے اس کی چل رہی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تلوار لے کر آئے اس کی گردن کو کاٹ کے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیئے اسلام کا سب سے بڑا دشمن کا خاتمہ ہو گیا تو ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کرنے کی فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے بڑے علم صحابی تھے بہت علم والے صحابی ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور علم جتنا تھا ان کے پاس عمل بھی اتنا ہی تھا خوب عمل کرنے والے خوب اللہ سے ڈرنے والے خوب بندگی تھے دیکھنے میں تو بڑے دبلے پتلے ابن مسعود دیکھنے میں بہت دبلے بہت لاغر بہت دبلے پتلے صحابی تھے لیکن اللہ کے نزدیک اللہ رب العالمین کی نظر میں انسان کا وزن اس کے جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک انسان کا وزن تیہ ہوتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے انسان کا وزن تیہ ہوتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے اللہ کی نزدیک انسان کا وزن تیہ ہوتا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے نزدیک انسان کا وزن تیہ ہوتا ہے اس کے نیکیوں کی وجہ سے بہت نیکیاں کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود ایک جھاڑ پہ چڑھے درخت کے اوپر نیچے صحابہ بیٹھے تھے نیچے صحابہ ان کو دیکھ کر ہسنے لگے صحابہ ان کو دیکھ کر ہسنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ہس رہے ہو تم عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی پندلیوں کو دیکھ کر ہم کو ہسی آ رہی ہے پندلی کسے کہتے ہیں گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پندلی کہتے ہیں پیر ان کے پیروں کو دیکھ کر ہم ہسی آ رہی کتنے دبلے ہیں ان کے پیر پتلے باریک پیر تھے ان کے ابن مسعود کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پندلی کو دیکھ کر ہس رہے ہو اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کی پندلی کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہوگا اللہ اکبر احد پہاڑ کتنا بڑا ہے سات کلو میٹر محیط ہے اتنا بڑا پہاڑ احد پہاڑ سے بڑھ کر قیامت کے دن پدلے مگر احد پہاڑ سے بھاری ہیں وہ پیر ایک حدیث میں فرمایا تھا پیار نبی صلی اللہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی کو لائے جائے گا موٹا تازہ آدمی بہت موٹا اللہ کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو گیا دیکھنے میں کپڑے بڑے خوبصورت ہیں موٹا تازہ لگ رہا ہے مگر عمل میں زیرو بندگی میں زیرو اخلاق میں زیرو اخلاص میں زیرو دیکھنے میں خوبصورت ہے باہر سے اچھا ہے اندر سے کچھ نہیں کھوکلا اللہ کے پاس انسان کی جسم کو دیکھ کر اس کا وزن تیہ نہیں ہوتا اس کے دل کے تقوی اور دل کے ایمان کو دیکھ کر اس کا وزن تیہ ہوتا ہے حضرات اگرامی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن سے خصوصی تعلق تھا ان کا قرآن سے خصوصی شغف تھا ان کا قرآن سے خصوصی لگاؤ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی اور نہیں خود ہمارے نبی یہ شہادت دیتے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کا علم سیکھنا ہو تو چار انسانوں سے سیکھو قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے یہ قرآن کو سیکھنا ہے بہترین انداز میں تو آپ نے فرما چار شخصیتوں سے قرآن سیکھو ایک ہیں سالم مولا ابی حزیفہ دوسری شخصیت معاز بن جبل تیسری شخصیت عبی بن قعب چوتری شخصیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علیہ اجمعین ان چاروں میں عبداللہ بن مسعود کا نام بھی اللہ کی نبی نے لیا قرآن کے بڑے ماہر تھے قرآن کو پڑھنے میں قرآن کو پڑھانے میں قرآن کو سنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور یہ کتنے شرف کی بات ہے کتنی عزت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ نے ایک مرتبہ کی میں قرآن پڑھوں کو سناؤ آپ کو حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا ہاں میں سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے قرآن تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سور نصہ پڑھنا شروع کی سور نصہ پڑھنا شروع کی سور نصہ کی جب اس آیت پر پہنچے اللہ کی نبی سر جھکا کے خاموص سن رہے تھے سور نصہ پڑھتے 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 عبداللہ بن مسعود جب اس آیت پر پہنچے اس کا ترجمہ یہ ہے اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہر امت سے اللہ تعالی ایک ایک گواہ کو کھڑا کرے گا اور اے نبی آپ کو اللہ تعالی ساری امتوں پر گواہ بنا کے کھڑا کرے گا یہ آیت سن کر اس کا اتنا اثر قبول کی اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگ حسبک حسبک بس کرو بس کرو یہاں روک دو فلتفت تو علیہی عبداللہ اٹھا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان آپ کی دونوں آنکھیں آپ دیدہ تھی آپ رو رہے تھے آپ کے آنکھوں سے زارو قطار پانی جاری تھا کیوں یہ احساس ذمہ داری کہ مجھے ساری امتوں پر اللہ گواہ بنا کے پیش کرے گا قیامت کے دن حشر کے میدان کا تصور سوچ کے رونا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 پیارے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کو اتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 قرآن کو جیسے پڑھنا پسند کرتے تھے وہ اسے سننا بھی پسند کرتے تھے آپ اگر آپ کے پاس کوئی اچھے قرآن پڑھنے والی قاری ہے آپ سن سکتے ہیں ذرا آپ کی زبان سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں پڑھو قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور دوسروں کی زبان بیٹے ہوئے ہیں کسی حرم کے بڑے کعبے کے امام اچھی آواز والی امام کی قرآن سن رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں یہ بھی سواب ہے یہ نبی کی سنت ہے کسی کی زبان سے سنتے تھے قرآن آپ اپنے پاس موبائل فون آن کر کے کسی خاری کی قرآن سن رہے ہیں سننے میں آپ کو اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے سنی آپ یہ بھی سواب ہے یہ بھی سنت ہے تو خود بھی پڑھنا بھی ہے اور دوسرے سے سن بھی ہے تو بہرحال یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے ابن مسعود کے لئے عزاز کی بات ہے عزت کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ ان پر قرآن نازل ہوا لیکن ان کی زبان سے اللہ کے نبی قرآن کو سنا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن ابھی ابھی جیسے نازل ہوا قرآن ابھی ابھی نازل ہوا ہو ویسے قرآن کی تازہ قرآت اگر کوئی سننا چاہتا ہے تازہ قرآت وہ عبداللہ بن مسعود سے سن لے لگتا تھا ایسے لگتا تھا ابھی آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے اتنا مٹھاس ان کی زبان میں اللہ تانہ رکھا ہے خود ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں قرآن کے ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کہا نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی اتنا گہرا علم بلکہ وہ کہا کرتے تھے اگر میری رسی بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن میں تلاش کرتا رسی بھی گم ہو جاتی تو قرآن میں ڈھونڈ تام کیا مطلب اس کا یعنی زندگی میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو اس کا حل وہ قرآن میں تلاش کرتے تھے سارے مسائل کا حل قرآن میں وہ ڈھونڈ کرتے تھے انہوں نے اپنے اس علم کو تابعین تک پہنچایا تابعین میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ابن مسود کے مشہور اور بہت بہترین شاگرد گزرے ہیں ابن مسود کو پاس جتنا علم تھا وہ سارا علم آپ مجاہد کے پاس پائیں گے پورا علم انہوں نے ان سے حاصل کیا بلکہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے کوفہ روانہ کیا کیوں کوفہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے کوفہ کے لوگوں کو علم سکھانے کے لئے یہ کتنی بڑی بات ہے حضرت عمر جیسی شخصیت صحابہ میں کس پر بھروسہ کری عبداللہ بن مسعود پر بھروسہ کر کے ان کو کوفہ روانہ کرے تعلیم سکھانے کے لئے اور تعلیم دینے کے لمبے زمانے تک وہاں انہوں نے علم کی خدمات انجام دی نبی صلی اللہ سے ان کو خاص تعلق تھا نبی صلی اللہ سے یہ خاص رشتہ تھا عبداللہ بن مسعود کو بار بار کہتے ہیں کہ نبی سے ان کو اتنی قربت حاصل تھی ہم تو عبداللہ بن مسعود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیاملی ممبر کی حیثیت سے دیکھتے تھے اتنا تعلق تھا عبداللہ بن مسعود کو پیارے نبی کے خرانے سے اور کیوں نہ ہو پیارے نبی کے جو خادمین ہیں پیارے نبی کے پاس جو نوکر بن کے رہے ان کی خدمت کرنے کے لئے ان کے ناموں میں ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے پیارے نبی کے خادم رہ چکے ہیں یہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ کی ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ کی کی شباہت ان کے زندگی میں تھی نبی صلی اللہ سے مشابہت رکھتے تھے دیکھنے میں نبی کے جیسے لگتے تھے تو نبی کی مشابہت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ میں منتقل ہوئی اور یہی مشابہت ان کے شاگرد القما میں بھی منتقل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ کی گویا لیکن عبداللہ بن مسعود ظاہر بھی مشابہت اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور باتن میں بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اندر سے بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے تو بہت نبی کہ خادمین میں سے بہت خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی اسی لیے ان کے بہت سارے لقب ہے ان کے اللہ کی نبی بہت سارے ٹیٹیل دیئے ان کو ان کا ایک لقب ہے صاحب النعلین صاحب النعلین کا مطلب ہے چپل والا دو چپل والا مطلب کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھے کرتے تھے اللہ کی نبی اندر جاتے تو جوتے پلٹا کے رکھتے پیارے نبی سیدھے جوتے پہن کے نکل جانا اللہ کی نبی کے جوتے پکڑنا جوتے بدلنا یہ کتنی بڑی خدمت یہ اللہ کی نبی کی خدمت کرتے تھے اس لئے ان کو کیا نام رکھ دیئے صاحب النعلین ایک اور لقب ہے ان کا صاحب الوسادہ وسادہ کہتے ہیں تکیہ کو تکیہ والا مطلب کیا ہے اللہ کی نبی کے لئے تکیہ کا انتظام کرتے سونے کے لئے بستر کی درست کرتے تھے تو گویا اس طریقے سے بہت سارے لقب ان کو دیئے گئے یہ علقاب یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی نبی کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ کوئی آدمی نبی کی خدمت کرے جو نبی کی خدمت کرے گا وہ نبی کا خاص صحابی بن جائے گا تو بہرحال ایک بے مثال زندگی گزار کے ایک مبارک زندگی گزار کے ایک ایڈیل زندگی گزار کے سن تیس پر دو ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں یہ وفات پا گئے بڑی قابل تقلید شخصیت ہے عبداللہ بن مسعود کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنانے اور صحابہ جیسے نیک بننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ تعالیٰ وسلم اللہ خیلقی محمد وعالی واصحابی اجمعین